اسکر دوستو بھاگے لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ میں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخر کار ملسکا اس سمیں فائٹ کرنے جا رہے ہیں لکشمی کے ساتھ میں کیونکہ ریسی کو سمجھاتے ہوئی نظر آ رہے گی ریسی تم اس لکشمی کی بات میں مت آؤ تم جلد سے جلد میرے سے ساتھ اگل لو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملسکا ہمیشہ سے ہی اپنے گیم پلان کو بہت الگ طریقہ سے ایکجیوٹ کرتے ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ ملسکا کا ماننا یہ ہے کہ جو میں کر رہی ہوں پیار کے لیے میں صحیح کر رہی ہوں لیکن اب ملسکا کے فادر میں ملسکا کا ساتھ دینے جا رہے ہیں اور ملسکا کے فادر بولتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کہ ابھی تک ریسی نے خالی ہماری اچھا ہی دیکھی ہے اب ریسی ہماری اصلی چیز دیکھے گا ہم ریسی کو کس طریقہ سے توڑتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریسی کے اگر بات کی جائیں تو ریسی دبنوں والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ لکشمی نے ہمیشہ سے ہی ریسی کا ساتھ دیا ہے تو اب ریسی کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقہ سے لکشمی کو بیچ مدھار میں نہ چھوڑے لیکن دوستو ادھر گنڈا موالی یعنی بلویندر کرنے جا رہا ہے بہت بڑا کانڈ جی ہاں کیونکہ آخر کار وہ لکشمی کے پیچھے ایک نئی ساجے سور کرنے جا رہا تاکہ لکشمی جلد سے جلد اس گھر سے ہمیشہ ہمیں سکھلیوں سے دور کر سکے لکشمی ہی ایک ایسے سکھ رہی ہیں جو ہمیشہ اس پریبار کا کتنے اچھے سے دھیان رکھا ہے لیکن لکشمی کو ان لوگوں نے آج تک کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا ہے دوستو کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ نیلم کرشما اور ساتھ میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ سونیا ان لوگوں نے ہمیشہ سے ہی لکشمی کو اس گھر سے بھار پھیکنے کی الگ الگ طریقہ سے ویدی ڈھونڈی تھی لیکن دوستو ویسا تو ہو ہی نہیں پایا لیکن اگر بات کی جائیں اس سمیں ریشی کی تو ریشی ہی سمیں بولتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دنیا ساتھ چھوڑ دے لیکن میں لکشمی کا ساتھ نہیں چھوڑ چکتا اگر لکشمی کو کوئی اچھا لڑکا نہیں ملا میرا جیسا تو میں خود ہی سادھی کر لوں گا جو لکشمی کا جند کی بھر ساتھ دے سکتا ہوں ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے جب رو بتے گئے